ہلو فرنس آپ کے چینل ٹیکنیکل سوشیل میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاوہ کا پیٹن نمبر فور کریں گے تو اس کو ہم بالکل اور آج اس کو ہم جاوہ کا اس پروگرام کو ہم انڈورڈ سٹوڈیو میں کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم انڈورڈ سٹوڈیو میں جاوہ کی اس پروگرام کو کریں گے تو میں آپ کو اس کا میں نے سیٹ اپ آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا رکھا کیسے سیٹ اپ کرنا ہے کی آپ کو جب جاوا کا پروگرام کو انٹر سوڈیو میں رن کرنا ہے تو اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے تو میں اس کی ویڈیو بنا رکھی ہے تو چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس اب ہم اپنا فورلوپ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اب پروگرام بنانا یہ والا تو آج ہمارا پیٹرن نمبر فور ہے یہ والا پروگرام آج ہم نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس پروگرام میں دیکھو فرنس پہلے یہاں پہ کیا آئی یہ والا جو پارٹ آئی یہاں پہ سپیس دے رکھی ہے کافی ساری ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کی پہلے ہم کو سپیس لگانی پڑے گی اس کے بعد ہم کو پھر یہ کولمز بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے پہلے رو آئے گی پھر ہماری سپیس آئے گی اور پھر کولم آئے گا ٹھیک ہے تو چلو کرتے ہیں تو پہلے ہم فورلوپ لگائیں گے رو کے لئے ٹھیک ہے تو انٹ رو کے لئے ایک ویریابل لے لیا میں نے آر آر ایکول ٹو ون کیونکہ پہلی رو ون ہے نا پہلی رو میں ون ہے دوسری بار پھر کولم آئے گا ٹھیک ہے تو رو آر ایکول ٹو ون آر لیس دین ایکول ٹو اب اس کی لیندھ ہم نے دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو انہوں نے کافی زیادہ لیندھ دے رکھی ہے تو ہم یہاں پہ دے رہتے ہیں ایٹ دے رہتے ہیں لیندھ ٹھیک ہے زیادہ پروگرام بڑا نہیں کریں گے ایٹ لیندھ دے دی ہم نے اور آر پلس پلس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس فورلوپ کے اندر ہم نے لگانی ہے دیکھو یہاں پہ سپیس ہے نا تو ہم سپیس کا فورلوپ لگائیں گے ٹھیک ہے تو فور انٹ سپیس کے لیے ہم ویریابل لے لیں گے اس تو اس ایکول ٹو اب دیکھو یہاں پہ کیا ہے کہ سپیس جادی ہے نا پہلی رو میں فل سپیس دے رکھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ملعب کی فل سپیس دے رکھی ہے ملعب کی اگر یہ رو آٹھ ہے نا تو یہاں پہ آٹھ آئے گا ٹھیک ہے ملعب کی ہم نے یہاں پہ فل سپیس دے نہیں اگر یہ آٹھ رو ہے تو یہاں پہ آٹھ سپیس آئی ہوئی ہے پہلی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ آٹھ دے رہتے ہیں ملعب کی یہاں پہ اگر دیکھو یہ آٹھ روز ہے ٹھیک ہے تو ملعب کی یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ساتھ ہے اور یہ ایک پہلا رو بن رہی ہے ٹھیک ہے تو ملکہ کی ساتھ کولم ہم کھالی کر دیتے ہیں سات جگہ پر سپیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایکل ٹو سیون اور اس گریٹر دن ایکل ٹو رو ٹھیک ہے سپیس جو ہے جو سپیس ہے وہ رو سے بڑی ہے نا سپیس کی کولم رو سے بڑے ہیں تو سپیس گریٹر دن ایکل ٹو آر اور اس مائنس مائنس ٹھیک ہے تو یہ آگے جا کے مائنس مائنس اس کا ملکہ کی پہلے یہ سپیس جادی ہے اس کے بعد کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو مائنس مائنس ہوتی جائے گی تو اس کا میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو ڈی بگ کر کے دکھاؤں گا اس پروگرام کو کیونکہ اس میں اب میں نے انڈر سٹوڈیو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ڈی بگ کا اپشن بھی ہے پڑا تو ہم ایک ایک لائن کو رن کریں گے ایک ایک لائن کو اس کی ٹھیک ہے یہ جو لائن آرہی ہے یہ کیسے رن ہو رہی ہے یہ لائن آرہی ہے تو کیا پرفرم ہو رہا ہے یہ لائن اب اس کی ایک ایک لائن آپ کو رن کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اب ہم بنائیں گے کولم کے لئے نا سوری یہ ہم نے سپیس بنائی اب اس میں ہم پرنٹ کیا کروائیں گے سپیس سسٹم ڈوٹ آوٹ ڈوٹ پرنٹ تو یہاں پہ ہم نے سپیس پرنٹ کروا دی ٹھیک ہے اب ہم اس سے باہر آگئے اس لیپ سے اب ہم لگائیں گے کولم کے لئے ٹھیک ہے تو کولم کے لئے ہم نے لگایا انٹ کولم اکول ٹو ون آپ دیکھو کولم بھی ہم نے کولم تو وہی رہے گا ہمارا کیونکہ ون ہے پھر ٹو ہے پھر ٹری ہے فور ہے فائیو ہے ملکہ کولم تو ویسی چل رہے ہیں نا یہاں سے بھی اگر آپ دیکھو تو کولم تو ویسی چل رہے ہیں کولم میں کوئی چینجس نہیں ہو رہا سی اکول ٹو ون اینڈ سی لیس دین اکول ٹو آر آر مطلب رو تو کولم جو ہے وہ رو سے چھوٹا ہے کیونکہ رو تو رو اتنی ہے ٹھیک ہے تو رو سے چھوٹا رہے گا ہمیشہ چھوٹا رہے گا ٹھیک ہے جب تک رو ہمیشہ جو کولم ہے وہ رو سے چھوٹا رہے گا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ لے لسٹے دیکھ لینا تو آپ کریں گے سی پلس پلس کولم آگے آگے بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے اب یہ کولم ایک تھا اس کے بعد دو ہو گیا پھر تین چار پانچ تو ایسے بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم پرنٹ کروائیں گے سٹار سسٹم ڈوٹ آو ڈوٹ پرنٹ تو یہاں پہ ہم نے پرنٹ کروا دیا سٹار سوری یہاں پہ ہم نے پرنٹ کروا دیا سٹار ٹھیک ہے اور اس سے اگر باہر نکلیں گے ہم جب یہ ہمارا condition فالس ہو جائے گی تو ہم print کروا دیں گے print نہیں کروائیں گے ہم چلے جائیں گے next line میں تو یہ ہمارا code ہے next line میں جانے کے لیے تو next line میں جانے کے لیے ہم کونسا code لیوز کرتے ہیں print ln ٹھیک ہے تو یہ لگانے کے بعد ہم next line پہ چلے جائیں گے next line پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا complete ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا for loop اتنا code تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم run کریں گے debug mode پہ اب اس کو چلائیں گے تو debug mode میں لگانے سے پہلے ہم یہاں پہ پہلے break point لگائیں گے اس کے ٹھیک ہے کہ کونسی کونسی line ہم نے run کر کے چیک کرنے کی اس line پہ چلنے سے کیا action ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ line بھی ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے تو ملو یہاں پہ break point سب جگہ لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ جو for loop ہے نا یہ for loop main logic ہے اس کا تو ہم اس پورے for loop پہ لگا دیتے ہیں break point ٹھیک ہے تو جو جو line run ہوئے گی ہم کو سارا پتہ لگتا رہے گا کہ کس line کے run ہوئے سے کیا action perform ہو رہا ٹھیک ہے اب میں نے یہ پورا break point لگا دیا اس پہ ٹھیک ہے تو چلو اب میں نے break point لگا دیا اس for loop پہ دیکھو پورے for loop پہ break point لگا دیا اب ہم اس کو debug کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ آپ جاؤ گے نا یہ نہیں کرنا آپ نے run نہیں کرنا آپ نے کرنا دیکھو یہ سکرین آگی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا دیکھو یہ جو ہے یہ آپ کو coding کا part بتائے گا ٹھیک ہے اور ہم جاتے ہیں کنزول پہ کنزول پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ دبانا یہ دیکھو یہ بٹن ہے یہ یہ ہے resume program تو resume program کرنا ٹھیک ہے آپ نے per click پہ آپ کو ہر لائن پہ جائے گا جب آپ ایک کلک کروگے تو آپ کو ایک لائن پہ لے کر جائے گا پھر next کلک کروگے پھر next لائن پہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے step by step پتہ لگے گا ٹھیک ہے تو چلو میں دباتا ہوں اس کو یہ آگیا ہمارا for loop پہ یہ آگیا space والے پہ ٹھیک ہے space والے پہ آیا یہاں پہ r کی value 1 تھی ٹھیک ہے اور space ہمارے پاس ہے 7 تو ملکہ 7 جو ہے وہ r سے بڑا ٹھیک ہے r سے بڑا condition true ہو جائے گی تو یہ جائے گا next line پہ یہاں پہ ہم نے print کروا دے گا یہ space دیکھو یہ جو ہے ہمارا cursor ایک line آگے آگیا ٹھیک ہے ملکہ ایک space print ہوگی اب یہ دوبارہ پہ پہ چلا گیا اب یہ پہ چیک کیا اب r کی value 1 ہے یہاں پہ 7 تھا ٹھیک ہے یہ minus ہوگی اب یہ چھے رہجے گا تو چھے بھی ایک سے بڑھا تو condition ہوگی true تو ٹھیک ہے اب یہ میرے cursor کو دیکھنا آپ ٹھیک ہے جب یہ next line پہ آجے گا system dot outdoor print جہاں پہ space print کروائے گا تو یہ cursor کو دیکھنا تو یہ next اب میں اس کو دیکھو resume کروں گا اب یہ next line پہ آجا دیکھو اب میں اس کو click کروں گا تو اب یہ ریزیوم کیا پھر یہ next line پہ آجا پھر یہ space print کرے گا یہ space print کر دی ٹھیک ہے تو اب یہ 5 آجا چلتا رہے گا جب تک یہ جب تک s کی value r سے چھوٹی نہیں ہو جاتی تب تک چلتا رہے گا ٹھیک ہے دیکھو چل رہا اور اب دیکھنا سارے star print کروا دی اب دیکھنا اب اس کی value 1 تھی اب 0 ہوگئی ہے اور اب یہ r سے compare کرے گا تو یہ condition ہو جائے false ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا میں کلک کروں گا ریزیوم پہ یہ آگیا next for loop پہ ٹھیک next for loop پہ آگیا اب یہ 9 series چال ہو جائے گی اب یہ پہ kolom کی value 1 ہے اور row کی value 1 ہے تو مطلب کی condition true ہو گئی ہے equal to ہو گئے ہیں پھر next clip پہ جائے گا اب یہ star print کر دیں اب جگہ میں کلک کروں گا resume والا بٹن کلک کروں گا میں پھر star کو دیکھنا یہ کرسا رہا اس کو دیکھنا کی کیا کرے گا یہ اس نے star print کروا دیا ٹھیک ہے اس نے star print کروا دیا اب یہ دوارہ condition پہ گیا اب یہ جو kolom کی value ہے یہ پہ 2 ہو جگی یہ پیچھلا دکھا پہلے اب جو ہم کریں گے resume کریں گے تو یہ پہ کی kolom کی value 2 ہو سے بہار آگیا اور یہ next line پہ چلا گیا تو اب دیکھو یہ cursor دیکھو اب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ cursor دیکھو یہ cursor بھی نیچے آگیا دیکھو نیچے آگیا ملون next line پہ آگیا پہ آنے کے بعد پھر یہ یہاں پہ آجے گا 4 loop دوارہ سے start ہو رو سٹارٹ ہوگی اب next row سٹارٹ ہوگی ہے اب یہاں پہ رو کی value ہوگی 2 اب 2 بھی less than 8 ہے تو condition ہوگی true ٹھیک ہے اب میں resume کروں گا اس کو تو یہ next for loop پہ چلا جگا space value پہ S کی value 7 ہے اور R کی value 2 ہے تو 7 greater than 2 ہے تو پھر یہ run ہوگی تو space print کرو دیکھنا یہاں پہ آگیا نا اب یہ کرسر کرو کرسر آگیا آگیا اب دوبارہ میں جاؤں گا پھر یہ print کرو دیکھتے رہو میرا یہ کرسر دیکھتے رہو اور یہ چیزیں دیکھتے رہو کیسے ہوتا پھر یہ اوپر گیا پھر condition check ہے تو یہ پہ یہ گیا نیچے اس نے space print کروا دی اب دیکھنا اب یہ دو تھی نا پہلے یہ پہلے s کی value 2 تھی اب ہو جائے 1 اب 1 جو ہے وہ greater than r سے نہیں ہے تو condition ہوگی false r کی value 2 ہے نا تو 1 جو ہے وہ 2 سے چھوٹا ہوگیا condition false ہوگی پھر یہ دیکھنا یہ سیدھا یہ پہ آجے گا for loop باہر نکل جائے گا یہ دیکھنا یہ کرسر کو دیکھنا آپ next آگیا اب یہ پہ یہ جو for loop ہے یہ پہ دیکھو r value 2 ہے اور column ہمارا 1 ہے 1 2 سے چھوٹا منظر condition true ہوگی پھر یہ next line پہ چلا جائے دیکھنا next line پہ آگیا اب یہ star print کروا دیکھنا آپ 1 star print ہو گیا اب یہ دوبارہ واپس چلا گیا دوبارہ واپس گیا اب یہ پہ دیکھو پہلے 1 تھی اب ہوگی 2 تو 2 اگر 2 equal 2 equal ہے 2 2 2 تھی دونوں equal ہوگی پھر condition true ہوگی پھر یہ جائے next line پہ اب یہ پھر سے ایک star print کروا دیکھنا ایک star print کروا دیا اب دیکھو پہلے column کی value 2 تھی تو اب اس کی value ہو جگی 3 تو 3 جو 2 سے چھوٹا نہیں ہوتا تو ملو condition ہو جگی فوس اب پھر یہ باہر نکل آئے گا دیکھنا for loop سے باہر آجے گا یہ دیکھو یہ باہر آگیا اب باہر آنے کے بعد پھر یہ دوبار سے start ہوگا تو یہ next line میں چلا جائے گا پھر دوبارہ row پہ چلا جائے گا میں اس کو کلک کروں گا یہ سیدھا یہاں پہ آجائے اور یہ ہمارا کرسر بھی next row پہ آجے گا دیکھنا دیکھو یہ next row کرسر next row پہ آگیا اور یہ ہمارا یہ next row سے start ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ process ہو رہا ہے تو میں اب live دکھا رہا ہوں کی کی ایک line رن ہو رہی ہے تو یہ ایک line رن کر کے میں اچھی سمجھانا چاہتا ہوں کی کیسے یہ ایک line کا code رن ہو رہا ٹھیک ہے اب پھر میں resume کروں گا condition چیک کری اس نے اب یہ s 7 r 3 ہے تو condition true ہوگی پھر next line پہ جائے گا تو یہ پہ اس نے next line پہ گیا یہ تو یہ پہ اس نے space print کر دیکھے ٹھیک ہے کرا دی آپ دیکھو آپ دیکھو آپ یہ s value 3 3 4 ہو جائے گی تو condition false ہو جائے پھر next line میں چلا جائے گا next line میں گیا یہاں c value 1 r 3 ہے 1 3 سے چھوٹا ہے condition 2 ہو جائے next line میں جائے star print کر جائے گا دیکھنا دیکھو بھی 3 سے چھوٹا پھر یہ دوبارہ star print کر دیکھا اب یہ 3 تھی اب یہ 4 ہو جائے تو چار 3 سے چھوٹا نہیں ہوتا تو condition false ہو جائے گی next line پہ چلا جائے next line پہ گیا اب یہ پہ یہ کرسر یہاں پہ آجے next row پہ آجے گا اور یہ ہمارا یہاں سے control اٹھ کے یہاں پہ آجے گا next row پہ دیکھنا یہ کرسر next row پہ آگیا اور یہ ہمارا control بھی next row سے start ہو گیا اب دوبارہ کروں یہ ایسی پہ پہ space print کروائے گا space print کروا دی ٹھیک ہے اب یہ next اب یہ ہمارا star print کروا دی گا ٹھیک ہے تو یہ میں live دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو ایسے یہ ہر line اس کی run ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ لگ رہا نا کیسے رن ہو رہی ہے تو یہ logic ہے اس کا اب دیکھو یہ سارے star print ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھو next line میں جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھو 7 3 8 ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں ہاں ہاں سپیس ہماری ختم ہوگی اب سیدھی star print کروا دیکھ رہے ہو نا یہ کیسے بن رہا star تو یہ دھیان دیکھو یہ یہ پہ دیکھو اور یہ لائن پہ جا رہا تو یہ کیسے رن ہو رہا چلو اب یہ ہمارا پروگرام ہو گیا complete ٹھیک ہے فرنس تو یہ ہمارا پروگرام تھا یہ دیکھو یہ ہم نے بنانا تھا یہ دیکھو یہ ہماری فوٹو تھی یہ پروگرام ہم نے بنانا تھا تو یہ ہمارا بن گیا تو میں نے اس کو بلکل لائیو آپ کو بتایا کہ کیسے ایک ایک لائن رن کر دکھائی ہے میں نے آپ کو بعد میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ٹھیک ہے فرنس